اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے اپنی زرینہ زرینہ خاتون سو فلار میں رمضان اس پیشل میں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں گھر میں ڈرنگ بنانے کی ریسیپی ماشاءاللہ بہت مزیدہ ٹیسٹی بہت سارے فلیور کے ساتھ آج ہمارا یہ پودینہ ڈرنگ بن کر ریڈی ہے ریسیپی ماشاءاللہ بہت آسان تھنڈک پہنچانے والا پیاش کی شدد کو ختم کرنے والا جلدہ جلد حضم کرنے والا ہمارا یہ ڈرنگ ماشاءاللہ بہت ہے چلیں اب ہم ریسیپی کی طرف آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان اس پیشل میں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں پودینہ ڈرنگ بنانے کی ریسیپی پودینہ ہم نے لیا ہے یہ پورا اگر تھا اس طرح سے اس کی جہاں تک نرم ڈنڈیاں ہوں گی وہاں تک ہم توڑ دیں گے اور جو پکی ہوئی ڈنڈیاں آئیں گی جو نہیں ٹوٹیں گی وہ ہم رہنے دیں گے اور یہ لیمولی ہیں ہم نے انہیں ہم چونسر میں پیش لیں گے ایک کپ فل بھر کر چینی لے لوں گی میں اگر آپ کو بہت زیادہ بنانا ہے یعنی کہ بڑے والی بوتل پورے رمضان کے لئے تو آپ ایک کلو چینی اور آدھا کلو پودینہ لیں دو کپ پانی ڈال کر پیش لوں گی پودینے کو ہم نے پیش لیا ہے ماشاءاللہ اب ہم اسے گاڑا کر لیں گے محفوظ کرنے کے لئے پکا کر رکھیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب ضرور کیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں جیسے جیسے ہمارا پودینہ پکتا جائے گا اس کے آس پاس اس کا پلپ پین پر سے ہم اتارتے جائیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ چھان کر بھی رہ سکتے ہیں مگر کوئی فائدہ نہیں نقصان ہی ہے کیونکہ اصل چیز تو پلپ ہی ہوتا ہے وہ ہی ہم ضائع کر دیں گے تو پھر کیا بچے گا ہمارے پاس پانی بچے گا تو ہم چھان کر نہیں لیں گے ہم اسے پلپ سمیت استعمال کریں گے اس طرح سے ہم ہلکا ہلکا چلاتے رہیں گے اور پکاتے رہیں گے گاڑا ہونے تک ہم ڈال لیں گے کالا نمک ہاپ ٹی بل سپون فیسی ہوئی کالی میرچ ہاپ ٹی سپون الائچی پاور ماشا اللہ بہت سارے پائدوں کے ساتھ مزیدار تھندک پہنچانے والا ہمارا یہ پودینہ ڈرنگ ریڈی ہے اب ہم اسے تھندہ کر کے بوتل میں نکال لیں گے جیسے جیسے یہ تھندہ ہوتا جائے گا ویسے ویسے گاڑا ہوتا جائے گا بسم اللہ بودینہ ڈرنگ ماشا اللہ ہمارا تھندہ ہو چکا ہے اب ہم بوتل میں ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بوتل میں بھر لیا ہے اب ہم ڈرنگ بنا کر دکھاتے ہیں شربت ہم نے تھندہ کر کے بوتل میں بھر لیا ہے یہ بہت گاڑا ہے اس کے ہم چار سے پانچ چمچ کلاس میں ڈال لیں گے اگر آپ کو پھر بھی چینی کم لگے تو آپ ون ٹیول سپون چینی اور ڈال سکتے ہیں اس طرح آپ ماہ رمضان کے لیے بوتل بھر بھر کر رکھ سکتے ہیں میں دیکھو تھندک پہچانے والا ہمارا یہ مزیدار سا سیرپ ریڈی ہے پودینہ اب ہم گلاس میں ڈال لیں گے اب ہم اس میں ڈال لیں گے تھنڈا سادہ پانی ایک چٹکی الائچی پاؤڈر ہاف ٹی سپون کالا نمک اس کے مزے کو دوبالا کر دے گا ایک چٹکی کالی مرچ اور اب آتے ہیں حسل ٹیسٹ کی طرف یعنی کہ لیمون مزیدار لیمون بسم اللہ الرحمن 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 اب ان سب کو کر لیں گے مکس منٹوں میں حضم کرے گا آپ کے یہ پکوڑے سموسے افتاری کے وقت آپ پیئیں انشاءاللہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں کوئی نقصان نہیں ہے کھانا منٹوں میں حضم ہوگا میدے کو تھندک پہنچائے گا پیاس کی شدت کو جلدہ جلد کور کرے گا ہمارے یہ مزیدار اور بہت سستے میں بہت سارا آپ گھر میں بنا کر رکھ سکتے ہیں بڑی بڑی بوتلیں بھر کر خریج میں رکھ لیں انشاءاللہ ایک سے دو مہینے تک یہ خراب نہیں ہوں گی روح کو خوش کرنے والا ہمارا راحت جان بودینہ ڈرنگ ماشاءاللہ ریڈی ہے آج کی ہماری ریسیپی اچھی لگے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ڈرنگ 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 ڈرنگ